اسلام علیکم خواتین و عزرات بہت زبردست اور اچھی خبر آ چکی ہے جس کو نہ صرف مجھے آپ کو بلکہ پوری پاکستانی قوم کو اس چیز کا انتظار تھا اور وہ خبر یہ ہے کہ جو بھی شخص کسی بچے بچی یا عورت کو زیادی کا نشانہ بنائے گا اسے نامر قرار دے دیا جائے گا اس کی اپریشنگ کر کے اسے نامر بنا دیا جائے گا یہ منظوری عبران خان کے جانب سے کی گئی ہے اس پر بھی ہم بحث کریں گے سب سے پہلے بات ہو جائے پھانسی کی لوگ اس چیز کی خواہش مند ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بچے یا بچی کی صحت زیادتی کرے تو اسے بیچ جرائے چھوپ پر لٹکا دیا جائے کیونکہ پوری قوم اور دنیا کے لئے عبرت کا نشان بن سکے اور لوگ یہ دلیل اور جواز بھی پیش کرتے ہیں کیونکہ 1981 میں جنرل زیادہ حق کی دور میں اپپو کی کیس میں اسے پھانسی دی گئی جس کے بعد 15 سال تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا کیا آپ اس کے شوائط سے آگا ہے کہ کون سے شرائط سامنے رکھے گئے تھے اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں کہ اس شخص نے کسی بچی بچے یا عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کے پاس چار گواہان کا ہونا بہت ہی لازمی ہوتا ہے اور وہ چار گواہان بھی وہ لوگ جو کہ اسلام کے پر وقار ہو جو کہ متقیب پرزگار اور بزرگ لوگ ہو ہر کسی شخص کی بات نہیں مانی جاتے ہوگی اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ چار گواہان نہ ہو ثبوت نہ ہو دلیل نہ ہو کوئی جواز نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں بلا وجہ کے اور آپ اس پر الزام تراشی کر رہے ہیں اس کو بدنام کرنے کے لیے تو اسی لیے لوگ در سے اور شرائط نہ ہونے کی وجہ سے گواہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آواز نہیں اٹھا سکتے تھے اور انیس سالی کاسی جنرل زیادہ کی دور میں میڈیا آزاد نہیں تھا جو بھی چیزیں اخبارات اور سوشل میڈیا پر نشر ہوتی تھی وہ ان کی ہی مرضی سے چیزیں ساری نشر ہوا کرتی تھی اور رہی بات پانسی کی تو پانسی کی جب بل منظوری دی گئی تو بناہر بٹو صاحب نے اس کی مخاطفت کی اور یہ کہا کہ ویسٹرن میں یہ چیز نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے یہ ایک غیر انسانی عمل ہے اور ویسٹرن اور دگر ممالک کے جانب سے بھی ہم برپابندیر لگنے کی خدشے ہیں اور جو عالمی حقوق کی ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کی اجازت ہرگز پاکستان کو نہیں دیں گے کہ وہ کسی شخص کو بھی چورائے چاک پر لٹکا دے تو پانسی تو نہیں ہوگی بارال لیکن عمران خان نے جو اس بل کی منظوری دی دی ہے کہ نامرد بنا دیا جائے گا اور لوگ پانسی تو ختم ہو چکی ہے کیونکہ پانسی عمران خان نے خود کہا ہے کہ ویسٹرن کے جانب سے ہم پر پریشر آ سکتا ہے دبا ہوا سکتا ہے تو اس لئے پانسی کا مونا مشکل ہے لیکن یہ جو عمران خان نے قدم اور اقدام اٹھایا ہے اس کی اقدام کی بنیاد پر ہم انہیں داد دیتے ہیں اور یہ اقدام یہ ہے کہ اس کی سرجری کرا کر کے اور آپریشنگ کر کے اسے نامرد بنا دیا جائے گا نہ صرف اس دنیا میں بلکہ دونوں جہاں میں وہ زلیل اور سوا بتا رہے گا پوری زندگی اس پر یہ تبا لگ جائے گا کہ بھائی یہ نامرد ہے اس کی خواہشات جس قوت نے اس کو اس کام پر راغت کیا جس چیز سے تھنگا کر اس نے یہ غلط کام کیا یہ نازبہ حرکت کی وہی خواہشات چیزیں اسے چھین لی جائے گی اور وہ نامرد قرار دیا جائے گا وہ زندگی بر کے لئے نہ ہی شادی کر سکے گا اور نہ ہی اپنے جائز یا ناجائز خواہشات کسی کے ذریعے پورا کر سکے گا تو میں بلاول بٹو صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جس نے پانسی کی بلکی منظوری تو نہیں دی اس کی مخالفت کی تھی انہوں نے کہا کہ ویسٹرن میں نہیں دیا جاتا ہے یوروپ اور پاکستان میں بہت بڑا فرق ہے وہاں پر ایک بہت عام اور کونسا ماہولی فریلی ماہولی رہا پر سختی نہیں ہے عورت کی لباس پر وہ ننگی جسم بھی گمتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کھا جاتا لیکن پاکستان میں ایک عورت کی آواز تک کا بھی پردہ ہے کہ ایک عورت کا آواز آواز تو ایک بہت عام خاص چیز ہے لیکن اس پر بھی اسلام نے پردہ قرار دیا ہے اور پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے اور لا الہ حیل اللہ کی کلمے کی بنیاد پر بنا ہوا ہے تو میں بلاوہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ خدا رہا سیاست کے نام پر یا اپنی ان گندری خلاست یہ چیزیں نہ پھیلا ہے اور اس بلکی منظوری اگر ہو گئی تو نہ صرف پاکستان کے لئے بلکہ پوری دنیا کے لئے چیز مفید اور ثابت مند ثابت ہو سکتا ہے